اسلام علیکم آٹھ گھنٹے کے اوقات کار کے مطالبے سے ہوا اس دن امریکہ کے محنت کشوں نے مکمل طور پر ہرطال اور احتجاج کیا اور اس مقصد کے لئے وہ ہے مارٹ سکوئر میں جمع ہوئے پلیس نے مظاہرہ رکنے کے لئے محنت کشوں پر تشدد کیا اور یہ تشدد بڑھتا ہی کیا جس کے نزید میں کئی مزدور جام بہق ہوئے ان بے گناہ مزدوروں نے سرمایہ دارانہ نظام کی صفاقی بربریت اور نائنصافی واضح کر دی تاہم مزدوروں کی تحریک کچھ حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور اٹھارہ شنوازی میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ان کے کچھ مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا اس کے بعد عالمی یوم مزدور ہر سال یکم مائی کو منایا جاتا ہے جس میں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی یقین دھیانی کروائی جاتی ہے ان کی حوصلہ اوزائی کی جاتی ہے اور ان میں اپنے حقوق کے لئے لڑنے کا جذبہ بیدار کیا جاتا ہے اس شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں اس شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر نہیں اس دن کو منانے کیلئے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جاتا ہے مگر مزدوروں کی مشکلات خنوز ہیں ان کا استحصال ہر معاشرے ہر دور میں ہو رہا ہے محضر معاشرے میں ان کے حقوق کا قتل سرعام ہو رہا ہے اور ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے آئیے اسلام کی روشنی میں ہم مزدوروں کے حقوق پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اسلام تو ایک منصف دین ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام نے مزدوروں کو کیا حقوق دیئے ہیں ایک مزدور خود کو کم تر خیال نہ کرے اس کے لئے اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ القاسب و حبیب اللہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے اسلام تو ذر خرید غلاموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا درست دیتا ہے کہ جیسا خود کھاؤ انہیں ویسا کھلاؤ اور جیسا خود پہناو انہیں ویسا پہناو اور مزدور کی نصفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوش کھونے سے پہلے دے دو تو ایسے منصف اور عدل پسند دین کے ہوتے ہوئے ہمیں مزدوروں کے لئے صرف ایک دین مختص کرنے کی کیا ضرورت ہے یا پھر ہمارے لئے ہمارا دین ہی کافی ہے جس نے مزدوروں اور ماتحتوں کو بینہ کسی قتل و غارت اور احتجاج کے انتہائی احسن طریقے سے حقوق دلائے آج یہ دن عالمی حصیت اختیار کر چکا ہے مگر ضرورت اس کی نہیں ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرمایہ دارانہ جارہ داری اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو اور دوبارہ کوئی مزدور بھوکا نہ سوئے اور نہ ہی اس کو اپنے حقوق کے لئے اپنا سینہ چلنے کرانا پڑے مجھ کو بھوک سے مارا جاتا ہے مزدور کہہ کر انہیں ہیرے دیے جاتے ہیں باشعور کہہ کر